شایخ محترم حفاظ کرام شاید زیادہ ضروری سمجھتے ہیں قرآن کو ختم کرنا رمضان میں تو ان کے لئے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے اگر ضروری اس طور پر سمجھتے ہیں کہ ان کا مراجعہ ہو جائے جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ ہر رمضان میں جبریل ایمین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے تھے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال رمضان میں آپ نے دو مرتبہ انہیں قرآن کریم سنایا ہے قرآن کریم کا یہ مدارسہ یہ ہمیشہ رہنا چاہیے اب رمضان مبارک مہینہ چونکہ فضیلت والا مہینہ ہے تو اس طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے جبریل ایمین کو سناتے تھے اگر کوئی حافظ قرآن یہ سمجھتا ہے کہ سنائے تاکہ اس کا ایک مراجعہ مکمل ہو جائے ساتھ ہی رمضان میں اس کو ثواب بھی حاصل ہو جائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو متطلبات ہیں اس کی جو ضروریات ہیں ان تمام چیزوں کو وہ ملہوظ رکھتے ہوئے یہ عمل اگر کرتا ہے تو وہ سندیدہ عمل ہے اور اسے کرنا چاہیے اگر اس نیت سے کہ مراجعہ ہو جائے مراجعہ نہ کرنے کے بنیاد پر بہت سارے حفاظ کرام ہیں جو قرآن کریم پڑھنا بھول گئے ہیں اور نبی مہترین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن یہ کھلے ہوئے اونٹ سے زیادہ یہ بھاگنے والا ہے جیسے اگر اونٹ کو آپ کھول دیں تو وہ کب کہاں چلا جاتا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے اور قرآن اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یقیناً آپ بھول جائیں گے اسی لئے اس کا تجربہ ہر آدمی کو ہے جو صورتیں جنہیں یاد ہیں ان صورتوں کو اگر وہ دہراتا نہیں ہے تو قرآن ہے تو وہ صورتیں بھولا جائیں بلکہ یہاں بھول جانا کہنا بھی ایک طرح سے منع ہے اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہے کہ قرآن بھولا دیا جاتا ہے بھول جانا یہ اور بڑا جرم ہے کوئی آدمی اگر قرآن بھول جائے اسے بھولا دے تو یہ بہت بڑا جرم ہے گنہگار ہے بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ بھولا دیتا ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے اس آدمی کا تعلق نہیں ہوتا اور تعلق نہ ہونے کے بنیاد پر اس کا مدارسہ مراجعہ نہ ہونے کے بنیاد پر قرآن بھول جاتا ہے تو آدمی کے لئے چاہیے کہ اس کا مراجعہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور حفاظ کے لئے تو بہت حد درجہ ضروری ہے کہ وہ حفظ قرآن ہیں انہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی